جے کے خبر نوک کے تمام دیکھنے والوں کو روپ راتر کا سلام پہنچے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج دن بھر کی اہم خبروں پر جنوہ کشمیر باتیا جنتا پارٹی صدر روینتر رینہ نے دیگر پارٹی لیڈران کے ہمراں ڈاکٹر نریندر کو نایا قومی سیکرٹری چنا ہے جنوبی کشمیر کے انانتناک زلے کے سرحامہ علاقے میں گزشتا دن جائے جڑپت دھماکے سے زخمی ہونے والے نوجان نے اسپطال میں زخموں کی تاب نلاتے ہوئے دم دھوڑ دیا نوجان کی شناکت یاسین احمد راتر والد محمد مقبول راتر ساکر نے سرحامہ انانتناک کے بطور ہوئی ہے ڈریکٹر جنرل آف پولیس دل باکسین نے کہا کہ پلوامہ جڑپ میں ٹاپ لشکر کمانڈر مارا گیا انہوں نے کہا کہ ٹاپ لشکر کمانڈر نوجان کو عسکری صفوں میں شامل کرتا تھا ڈریکٹر جنرل آف پولیس نے کہا کہ اجازنامی لشکر کمانڈر بہت خطرہ تھا اور وہ حملہ کرنے میں ماہر تھا ڈریکٹر رہا کیونکہ اس وقت دیر ہو گئی تھی اور سرچ نہیں کر پائے تھے پوری طرح اور صبح جب ایریا کی سرچ کی گئی اور اس میں دو جو دہشت کردے ہیں وہ بارے ہوئے پائے گئے اجاز احمد ریشی ایک ہے اور دوسرا سے زیادہ احمد صوفی ہے دونوں سے اکے فورٹی سیون اکے فوٹی سکس پکڑا گیا کافی آمزان ابنیشی نس دو جو مٹیریل پکڑا گیا اور بھی ان کرمنیٹیب مٹیریل پکڑا گیا اور یہ دونوں ہی اوانتی پورا جلے کے رہنے والے ہیں اجاج احمد ریشی بہت ہی خطرناک طرح کا دہشتگرد رہا ہے یہ برانوانی کے ٹائم سے ایکٹر تھا اور اس وقت بھی بہت ساری گتی ونیوں میں شامل تھا شروع میں او جی و کا کام کرتا رہا اور ٹائرس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا ایڈی آئی میں اگر آپ کو جاد ہو فیبری 16 میں ایک بہت بڑا اٹیک ہوا تھا جس میں آرمی اور سی آرپی کے آٹھ جوان شہید ہوئے تھے اسی نے ٹائرس کو وہاں تک ٹرانسپورٹ کیا تھا سنیل ڈیمپل نے ایک اہجاج کرتے ہوئے کہا کہ جمعوں میں قائم گاورمنٹ میڈکل کالیج ایک کومہ بن گیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک مہینے کے لیے سیرنو لاکڈاؤن کا عمل کیا جائے اور سکولوں کو بند کیا جائے پورے جمعوں شہر میں حالات جو مہماری کی وجہ سے پھیلے ہوئے ہیں لوگ مر رہے ہیں ہر روز کورنا وائرس تیزی کے ساتھ جمعوں میں پھیل رہا ہے ہماری اوپرا جپال صاحب سے یہ مانگ ہے کہ گورمنٹ میڈکل کالیج اور تمام ہسپتال جو ہے یہ بوچر کھانے میں بدل گئے ہیں اور وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں گورمنٹ میڈکل کالیج میں اور وہاں پہ آکسیزن اور وینٹی لیٹرز کی کمی ہے کوئی بھی دوکٹر کورنا وائرس کے مریضوں کو اٹینڈ نہیں کر رہا اور ساتھ میں جو بھی کرٹیکل پیشنٹس ہارٹ پینسر اور ڈائلیسیز آئی سی یو میں آپریشن ٹھیٹر میں ہیں یا سی سی یو میں ہیں انہیں آکسیزن نہیں مل رہی جوہاں کشمیر آرٹی آئی مومنٹ کارکو راڑا مظفر نے ورلڈ انفارمیشن دن کے موقع پر سرنگر میں احتیاج کیا پروٹس نہیں کر رہے ہیں ہم آج آج جو انٹرنیشنل ڈے ہے ٹوڈیس انٹرنیشنل ایکسس تو انفارمیشن ڈے آلمی سطح پہ یونیٹی نیشنز نے پچھلے سال جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا گیا آج کا دن جو اٹھائیس سپٹمبر جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے انٹرنیشنل ایکسس تو انفارمیشن ڈے آلمی سطح پہ یہ دن منایا جاتا ہے right to know کہیں پہ اس کو right to information بولتے ہیں کہیں پہ اس کو جو ڈے کو right to information بولتے ہیں کہیں پہ access to information بولتے ہیں کہیں پہ freedom of information بولتے ہیں اس دن کے حوالے سے جہاں تک جمہ کشمیر کا تعلق ہے جمہ کشمیر میں ایک کانون پاس کیا گیا تھا پہلے دوہزار ناؤ میں جمعہ کشمیر آرٹی آئی ایک دوہزار ناؤ اور وہ اکتیس اکٹوبر دوہزار انیس تک لاغو تھا اور دفعہ تین سو ستر کے کل ادم ہونے کے بعد وہ قانون بھی انفارچنیٹلی کل ادم ہو گیا وہ قانون اور ایک سال سے ہمارے پاس مرکز کا آرٹی آئی ایک لاغو ہے یہاں پہ ہم جو آج کل انفارمیشن مانگتے ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں لوگ مانگتے ہیں انفارمیشن وہ دیکھ مگر انفارچنیٹ بات اس میں یہ ہوئی کہ سینٹل کے ایکٹ میں بھی ریاستو میں انفارمیشن کمیشن ہیں بٹ انفارچنیٹ بات یہ ہے کہ جمعہ کشمیر اب ایک ریاست نہیں رہی اب یہ یونین ٹیٹری ہے اور ان ان ٹیٹری میں کوئی بھی انفارمیشن کمیشن کا پرویجن نہیں ہوتی جلہ انزامیہ گاندربل نے آئے ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کمیشنر شبکت اقبال کی نگرانی میں بیک ٹو ویلیج پروگرام کے تیسرے مرحلے کے لیے آنے والے افسران کو ٹریننگ دی اس موقع پر اے ڈی سی گاندربل پھاروک احمد بابا اور چیپ پلاننگ آفسر بھی موجود تھے کرونا وائرس کے پیش نظر سعودی حکومت نے مکہ مکرمہ کو جہاں بند کیا تھا وہی انہوں نے اسے اکتوبر کے مینے میں دوبارہ کھلنے کا اعلان کیا ہے چار ستمبر کو سوپور میں چوروں نے محمد اقبال نامی شخص کے دکان سے تقریباً دو لاکھ روپے کا سامان چوری کیا ٹرینرس فیڈریشن سوپور کے دکان کا ایک سی سی ٹی وی پھوٹیج پولیس کے سامنے پیش کیا جس میں کچھ افراد چوری کتے ہوئے نظر آ رہے تھے پولیس نے براکت کاروائی کے دوران چور کو گرفتار کیا اور ٹرینرس فیڈریشن نے پولیس کا شکریہ آدھا کیا حادثات کے شکار محکم بیلی سے واپستہ ملازمین نے آج اہتیجاج کیا اہتیجاجی ملازمین تنکھاؤں کی واگزاری کی مانگ کر رہے تھے سر میرا نام محمد حسین پرے ہیں ہم سرکل سوپور سے ہیں سر ہماری تنکھا ڈپارٹمنٹ نے بند کئی ہے ہم پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ سے سر ہماری جو ایک جو بھی ایک ایکسینٹ ہوئے دوہزار پندرہ کے باد تنکھا چھوٹ رہی تھی ڈپارٹمنٹ ایج پر پی ڈیال بیس ہمیں اس کے ساتھ ہی دیجئے اپنے میزبان کو کل تک کے لیے اجازت آپ جہاں بھی رہے خوش رہے سلامت رہے اور ہماری یوٹیوب چینل اور پیس بک پیج لائک کرنا نہ بھولیے موسیقی